اتیاز اپنے آپ کو دہرا رہا ہے ممتہ بینرجی دوہزار گیارہ میں پہلی بار مکھے منتری بنی لیکن انہوں نے ستہ کی نیو دو سال پہلے دوہزار نو کے لوگ سبا چناؤں میں ہی ڈال دی تھی تب عام چناؤں میں ٹی ایم سی نے پہلی بار لیفٹ پارٹیز کو تگڑا جھٹکا دے کر انیس لوگ سبا سیٹے جیتی تھی اور یہی نتیجے پھر دوہزار گیارہ کے ویدان سبا چناؤں کا آدھار بنے جب ممتہ بینرجی مکھے منتری بنی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو دوہزار نو کے لوگ سبا چناؤں میں ہوا ویسا ہی دس سال بعد دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں ہوا بس انتر اتنا ہے کہ تب ممتہ بینرجی نے لیفٹ کے چونتیس ورشوں کے شاسن کو ٹک کر دی انیس سیٹیں جیتی اور دس سال بعد بی جے پی نے ان کے دس سال کے شاسن کو ٹک کر دی اور لوگ سبا کی اٹھارہ سیٹیں جیت لی ہمیں لگتا ہے کہ دو مئی کو جب نتیجہ آئیں گے تب سیٹوں کا یہی ویچریشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی کافی سمبھاونا ہے جس طرح کا انمان سارے ایگزٹ پول لگا رہے ہیں اگر نتیجے بھی ویسے ہی ہوئے تو یہ صرف ممتہ بینرجی کے لیے ہی بڑا جھٹکا نہیں ہے اس سے دیش کے وپخش کی ساری امیدوں پر پانی پھر جائے گا اس سمیں وپخش کے پاس بی جے پی کے خلاف کوئی بڑا نیتہ نہیں ہے اور وہ سوچتے تھے کہ ممتہ بینرجی وہ بڑا چہرہ بن سکتی ہیں اگر ممتہ بینرجی اس بار آؤٹ ہو جاتی ہیں تو وپخش کے پاس کھلنے کے لیے مضبوط کھلاری اب نہیں بچیں گے اور آپ جانتے ہیں کرکٹ کے میدان پر کمزور کھلاریوں والی ٹیم کبھی بھی زیادہ رن نہیں بنا پاتی لیکن اتنا پکا ہے کہ پشم منگال میں یہ جو میچ ہے بی جے پی اور ٹی ایم سی کے بیچ آخری اور کی آخری بال تک جائے گا اس لئے آج ہم آپ کو کچھ پرانی تصویر دکھانا چاہتے ہیں ممتہ بینرجی کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں یہ خبر نہیں ہے یہ کہانی ہے آخر ممتہ بینرجی کیسے اتنی مضبوط کھلاری بنی یہ دیکھی آپ سب سے پہلے تصویر دیکھئے 1984 کی تصویر ہے اس سمیت اتکالین پردار منتری اندرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد ان کے انتم سنسکار کے دوران آپ کو ممتہ بینرجی کی تصویر دیکھ رہی ہے وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی یہ وہی ورش تھا جب پہلی بار کانگریس پارٹی سے انہیں لوگ سبا کا ٹکٹ ملا اور انہوں نے پشم منگال کی جاداو پور سیٹ سے سی پی ایم کے بہت بڑے نیتا سومنات چیٹر جی کو ہرا دیا تھا سومنات چیٹر جی کے لیے یہ ہار بہت بڑی تھی اور دیش بھی حیران رہ گیا تھا کیونکہ ممتہ بینرجی کا یہ پہلا ہی چناو تھا اور وہ اسے سومنات چیٹر جی کو ہرا کر اس سمیت سانسد پہنچنے والی سب سے یوہ سانسد بن گئی تھی ان کی عمر تب صرف 31 ورش تھی آج ممتہ بینرجی کی اپنی پارٹی ہے ٹی ایم سی لیکن انہوں نے اپنا راجنتے کریئر کانگریس سے شروع کیا تھا ستر کے دشک میں وہ ماتر پندرہ سال کی عمر میں کانگریس میں شامل ہوئی تھی اور پھر 1978 آتے آتے دکشن کلکتہ کی زیلا کانگریس کمیٹی کی سچیو بنی اس سمیے کی کچھ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیے ممتہ بینرجی کی راجنتی کے دو کندر بندو رہے پہلا ہے آج کا کلکتہ اس سمیے کا کلکتہ اور دوسرا دلی دلی میں ہی ممتہ بینرجی نے اپنی جڑوں کو مضبوط کیا کہا جاتا ہے کہ وہ پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کی ٹیم کا حصہ تھی جسے آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ان میں ممتہ بینرجی راجیو گاندھی کے پیچھے کھڑی ہیں اسی کے دشک میں پشم بنگال میں لیفٹ کا پربھوتو راجیو گاندھی کو بڑا پریشان کرتا تھا اور بنگال کی ریلیو میں اکثر منچ پر ممتہ بینرجی راجیو گاندھی کے ساتھ دکھائی دیتی تھی اور اس کی تصویر آپ آج دیکھ سکتے ہیں 1989 میں جب دیش میں کانگریس ویرودھی لہر چل رہی تھی تب ممتہ بینرجی بھی لوگ سبا چناؤ ہار گئی حالانکہ اس ہار کا انہیں فائدہ ہوا اس سے پشم بنگال میں کانگریس نے ان کی ذمہ داری بڑھا دی اور وہ لیفٹ کے خلاف ایک پرمک چہرہ بن گئی یہاں ہم اس تصویر کے ذریعے جو دلچسپ بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ 1989 کی ہار کے دو سال بعد جب دیش میں پھر سے چناؤ ہوئے تو ممتہ بینرجی نے پشم بنگال میں تدکالین جوتی باسو کی سرکار کے خلاف ایک مورچہ کھول دیا 1991 میں جب ممتہ بینرجی کلکتہ میں ایک مورچہ نکال رہی تھی تب ان پر حملہ ہوا اور اس حملے میں انہیں کافی چوٹ آئی تھی تب حملے کا عاروب سی پی ایم کے کارکرتہ لالو عالم پر لگا لیکن دو سال پہلے 2019 میں جب اس پر عدالت کا فیصلہ آیا تو کوٹ نے مانا کہ ایسے ٹھو سبوت موجود ہی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ لالو عالم نے ممتہ بینرجی پر حملہ کروایا تھا یعنی چوٹوں سے اور حملوں سے ان کا پرانا رشتہ رہا ہے اس فیصلے کی 2019 میں زیادہ چرچہ نہیں ہوئی لیکن 91 کے چناؤں میں ممتہ بینرجی کو اس چوٹ کا بہت فائدہ ملا تھا اور وہ پھر سے سانسد بن کر دیش کی سانسد میں پہنچ گئی تھی یعنی چوٹ اور ووٹ سے ممتہ بینرجی کا ناتا بڑا پرانا ہے جسے آج آپ تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ممتہ بینرجی نے 96 کے لوگ سبا چناؤں میں بھی جیت حاصل کی حالانکہ اگلے سال 97 میں کانگریس سے ان کا مو بھنگ ہو گیا اور وہ کانگریس سے الگ ہو گئی اس دن میں خود کلکتہ میں موجود تھا جب ایک طرف کانگریس کا دیویشن چل رہا تھا اے آئی سی سی کا اور اس ٹیڈیم کے باہر ممتہ بینرجی سڑک پر بیٹھ کر ویرود کر رہی تھی اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ممتہ بینرجی نے تباروپ لگایا تھا کہ کانگریس پشیم منگال میں لیفٹ پارٹیوں کی کٹھ پتلی بن کر رہ گئی ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی ٹی ایم سی کا گھٹن کیا یہ بات ہے ایک جنوری 1998 کی ٹی ایم سی کے گھٹن کے بعد ممتہ بینرجی واجپی سرکار کا حصہ بن گئی انہوں نے سرکار کو سمرتن دیا اور پور پردان منتری اٹل بیاری واجپی نے ایک ریلی کر کے انہیں اس کے لیے دھنیواد بھی دیا اور تب ممتہ بینرجی نے انڈی اے سرکار میں ریل منتری کے روپ میں کام کیا جس کی تصویریں آپ اس سمیے دیکھ رہے ہیں یعنی دیکھ رہے ہیں یعنی جس پارٹی کے خلاف جس پارٹی سے آج ایگزٹ پولز میں وہ ہار رہی ہیں اس پارٹی کی سرکار میں وہ کام کر چکی ہیں اس پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کام کر چکی ہیں ہاتھ ملا چکی ہیں ورش 2005 ممتہ بینرجی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ سال مہتپور تھا کیونکہ پچھے منگال میں لیفٹ کا شاسن تو برقرار تھا لیکن مکہ منتری کی کرسی پر جوتی بسو کی جگہ بدھے دیو بھٹے چارے نے لے لی تھی اور اس سمیں بدھے دیو بابو کسانوں کی زمین کے ادھگرین کو لے کر آلوچنہ کا سامنا کر رہے تھے اور ممتہ بینرجی کے لیے اس سے اچھا کوئی اور موقع ہو نہیں سکتا تھا اور انہوں نے تب سنگور اور نندی گرام میں بڑے پیمانے پر آندولن کیے پچیس دنوں تک بھوکر تالپے پر بیٹھیں اور یہ بات ورش دوہزار چھے کی ہے اور اس سمیں دیش میں یو پی کی سرکار تھی اور بی جے پی کی طرف سے راجنات سنگھ خود ممتہ بینرجی سے ملنے گئے تھے اور بی جے پی نے انہیں اپنا سمرتن تب دیا تھا اور آج بی جے پی اور ممتہ بینرجی آمنے سامنے ہیں یہ وہی نندی گرام ہے جو ان کی کرم بھومی رہی ہے اور اس بار وہ نندی گرام سے چناؤ بھی لڑ رہی ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے بی جے پی کا ایسا دعویٰ ہے کہ اس بار اسی نندی گرام سے ممتہ بینرجی شاید ہار جائیں گی انہوں نے بھلے ہی کانگریس سے الگ ہو کر اپنی الگ پارٹی بنائی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے خود کو کانگریس سے دور نہیں رکھ پائیں اور پھر ٹی ایم سی کے گھٹھن کے گیارہ سال بعد دو ہزار نو میں انہوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر پسچم منگال میں لوگ سبا کا چناؤ لڑا اور اس گھٹھ بندن کو بیالیس میں سے چھبیس سیٹیں ملیں جبکہ لیفٹ پارٹیوں کی قراری ہار ہوئی اور ستہ روڑ لیفٹ پارٹیوں کو پندرہ سیٹوں پر جیت ملیں پھر بیس مئی دوہزار گیارہ کو ممتہ بینرجی پہلی بار مکہ منتری بنی اور پچھلے دس ورشوں سے راجے میں انہی کی سرکار ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے ماہ ایگزٹ پول کے انمان ایک بڑی کہانی بیان کر رہے ہیں اور اگر ممتہ بینرجی ہار گئیں تو یہ ایک بہت بڑا الٹ پھیر ہوگا ورش دوہزار میں ممتہ بینرجی نے زی نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا جو آج ہم نے خاص آپ کے لیے نکال کر رکھا ہے اس انٹرویو کو دکھانے کا آج سے اچھا کوئی اور دن ہو نہیں سکتا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج سے اکیس سال پہلے زی نیوز کو دیا ان کا یہ انٹرویو آپ کو سننا چاہیے جس کو گھبرن ہے وہ ہی گھبرتا ہے جس کو گھبرن ہے نہیں ہے وہ نہیں گھبرتا ہم لوگ تو نہیں گھبرتا ہے اتنا ٹرچر ہوتا ہے تب بھی ہم لوگ لڑتے ہیں لیکن سپیو موالا کو بھی ملوم ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی پرمننٹلی کوئی پوشٹ میں نہیں رہ سکتے آم جنتا کا اوپر کوئی بھروسہ اس کا نہیں ہے اس کا ایک ہی بھروسہ ہے پاتھی کائیڈر کا اوپر میں اسے کے لیے جو بھی مرضی کرتے ہیں ہمارا بانگار میں کوئی جات پات کا کوئی پریشتی جات پات کا لڑای نہیں ہے جاتی دنگا نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارا ادھر میں جو لڑای ہے وہ راجنویتی لڑای ہو رہا ہے اسی کے لئے کہ سپیو م کبھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ پاور سے جائے اسی کے لئے اوپر پاور سے جائے اور جو ڈڈڑتے ہیں وہ ڈڈڑنے کے لئے درانے کے لئے وہ مرتے ہیں ایک ٹھک نہیں ہے دوست کو ہم لوگ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے اگر او لوگ ہم کو ہم لوگ کو نہیں نکالتا ہے میرے کو کوئی پاور کیلئے کوئی لڑائی نہیں ہے میں بھی جندگی بار سنگھرس کیا ہے پاور کیلئے نہیں لیکن پیپول کیلئے تو اسی کیلئے کون کیا ہوگا کیا ہوں گے اے تو اہم جنتکڑا ہے اس کو پرچھوڑنا چاہیے اس کو بسواصل میں لینا چاہیے اپوزیشن پارٹی کا شاتھ کیسے بھی بھیار کیا جاتا ہے انہوں نے کوئی نہیں سکھایا تب بھی ہم کہتی ہو جو بھی جتے ہو وہ ہم لوگ کو خلاب میں ہر رج کہتے ہیں کہنے دیجئے لیکن ہم لوگ اس کو ریپلائی پولٹیکل ہی کرنے چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں راجنیتی کا لڑا ایک تو بات اے سچ ہے کہ ہمارا دیج میں ایک آسطھیر پریشتی پیدا ہوا تھا ہوا ہے تین برز میں چار برز میں اگر ہر برز میں گرمنٹ چلا جائے تو سٹیبلیٹی نہیں پیدا ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو سٹیتی ہے آٹول بیاری باج بھائی جی کا جو گرمنٹ بنایا ہے اٹ لیسٹ ہی سٹیبل ناؤ گرمنٹ سٹیبل آم جانتا بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح گرمنٹ کو نئی فکا جائے ہر برز میں آفٹر پھائی بیار سیلیکشن ایس اوکے اگر کوئی مسکل ہو جائے تو بات سٹیت کر کے اس کو نکا سرپ کرنا ٹھیک ہے لیکن ہمارا دیج کے لیے جو ہوا ہے چار برز میں چار گرمنٹ چلا گیا جو پریسیدی میں آٹول جی نے گرمنٹ چلا رہے ہیں یہ پریسیدی بہت گمبیر پریسیدی ہوئے ہیں اور ایک برز کے لیے ای برز سال کے لیے نہیں تین چار سال میں جو پریسیدی ہوئا ہے اس کا ابھی گرمنٹ کا اوپر اس کا آسر پڑا ہے ہمارا دیس کا جو ایک اچھا ستان ہے جو ہمارا دیس کا کیا بولتے ہیں ہندی میں اس کو بولتے ہیں ہمارا ریت پینڈ ہے تو اس کو ہم چاہتے ہیں یہ آگے بڑے اچھا سے رہے بھالائی سے رہے اور کاسمیر کا آدمی کا جو مانگ ہے اس کو دیکھنا ہے تو زی نیوز پر ان چناؤوں کی سب سے الگ کبریج آپ دیکھ پائیں گے زی نیوز اس دیش کا سب سے پرانا نیوز چینل ہے اور یہ اس سال کے سب سے بڑے چناؤ ہیں اس لیے آپ کو زی نیوز پر یہ رہنا ہے دو مئی کو اور دو مئی کو آپ کو سب سے تیز نتیجے دیکھنے کو ملے گئے سب سے سٹیک وشلیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس لیے آپ دو مئی کو ہمارے ساتھ اپوائنٹمنٹ آج سے ہی فکس کر لیجے اپوائنٹمنٹ خیلہ ہمیں خیلہ شہتھو میں تو اس نتیجے کو خیلہ کا نام دیا جا رہا ہے اور یہ خیلہ آپ کو دو مئی کو زی نیوز پر ضرور دیکھنا چاہیے زی نیوز پر دو مئی کو دن بھر موسیقی